اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید خیر آپ یہ ایسے ہوگے چلیئے ہم لوگ ایک نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں اور ہمارا ٹاپک ہے زاویہ کی جوڑی ہے اس سے پہلے ہم نے زاویہ اور زاویہ کی اقسام دیکھے تھے زاویہ کی جوڑی ہے کون کون سی ہوتی ہے اسے ہم سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم مکملہ زاویہ کی جوڑی دیکھیں گے جسے کمپلیمنٹری انگلز بھی کہتے ہیں یہ مکملہ زاویہ کی جوڑی کیا ہوتی ہے تو آپ اس کو آسان ہی سمجھ جائیں گے کیونکہ بہت آسان ہے جن دو زاویہ کی پہمائش کا مجموعہ نوے درجے ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے مکملہ زاویہ کہلاتے ہیں جیسے میں آپ کو یہاں ایک فگر بتاتا ہوں اس کو آپ تھوڑا کنسیڈر کریں کہ یہ نوے درجے والی فگر بن رہی ہے ٹھیک ہے اور میں نے یوں سمجھ لیجے کہ میں نے اس میں ایک زاویہ کا اضافہ کر دیا تو یہ اگر تیس درجے ہیں تو یہ ساڑ درجے ہیں تو ان دونوں کے ملنے سے جو زاویہ بن رہا ہے یہ دونوں کا مجموعہ چونکہ کتنا ہے نوے درجے ہیں اس لیے یہ دونوں زاویہ جو ہیں ایک دوسرے کے مکملہ زاویہ کہلائے گے چونکہ دونوں کا مجموعہ کتنا آ رہا ہے نوے درجے آ رہا ہے نائنٹی ڈگری آ رہا ہے اس لیے یہ دونوں مکملہ زاویہ کی جوڑی کہلائے گے complementary angles یہ کہلائے گے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آگئی اگلے اس کو دیکھئے اگلی جوڑی کو مطمیم زاویوں کی جوڑی اسے supplementary angles بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں supplementary angles اب یہ کیا ہے تو اس میں جن دو زاویوں کی پرمیش کا مجموعہ 180 degree ہوگا وہ کیا کہلائے گے supplementary angles کہلائے گے مطمیم زاویے کے جوڑی کہلائے گے وہ ایک دوسرے کے کیا ہوں گے مطمیم زاویے ہوگے جیسے یہاں میں نے جو ہے یہ O ہے سمجھ لیجئے تو یہ جو دونوں ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے مطمیم زاویے ہیں چونکہ یہ یہ سمجھوں 75 ہے تو یہ کتنا ہوگا 105 اور یہ دونوں مل کر 180 complete کر رہے ہیں 180 degree کا جو ہے ان دونوں کا مجموعہ ہو رہا ہے 180 degree تو اس وجہ سے یہ دونوں کیا کہلائے گے یہ دونوں ایک دوسرے کے مطمیم زاویے کہلائے گے ٹھیک ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہوں گے supplementary angles ہوں گے ٹھیک ہے next دیکھئے متصلہ زاویوں کی جوڑی adjacent angles تو جن دو زاویوں کی ایک ساتھ مشتریخ ہو اور جن کے اندروں نے حصے الگ الگ ہوتے ہیں ان زاویوں کی جوڑی کو متصلہ جوڑی کہتے ہیں جیسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ سمجھے angle ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ angle جو ہے ان کے نام سمجھ لیجئے کہ یہ a ہے یہ b ہے یہ c ہے اور یہ d ہے تو a b c زاویہ a b c زاویہ d b c d b c یہ ایک دوسرے کے متصلہ ہوگے چونکہ ان کی ایک ساتھ مشتریخ ہے دونوں کی جو ہے جو ساتھ مشتریخ ہے تو وہ کونسی ہے وہ یہ ساتھ ان کی دونوں کی مشتریخ ہے کہنا اس وجہ سے یہ ایک دوسرے کے متصلہ زاویہ کہلے گے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں متصل ہیں تو یہ کیا کہلے گے adjacent angles کہلے گے متصلہ زاویہ کہلے گے چونکہ ان کی ایک ساتھ مساویہ ہے ٹھیک ہے ایک جیسی ہے سیم ہے تو ان زاویوں کی جوڑی کو متصلہ زاویوں کی جوڑی کہتے ہیں ٹھیک ہے آسان سی بات ہے چلیے نیکس دیکھیں کھتی جوڑی کے زاویہ کھتی جوڑی کے زاویہ کیا ہوتے ہیں جن متصلہ زاویوں کی گئر مشتریخ ساکھیں مخالف شوائے ہوتی ہیں ان کھتی جو اسے جو ہے کھتی جوڑی کھتے ہیں جیسے میں آپ کو بتا دوں یہ یہ جو ہے کیا یہ ایک شوائے ہیں ایک خط ہے سوری ایک خط ہے ہے نا اور اس کو میں جو ہے اس کو ہم بدلیں گے کھتی جوڑی کے زاویہ میں تو میں اس کو اس طرح سے بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے ہم نے اس کو اب یہ دو زاویہ ہو گئے ایک یہ زاویہ اور ایک یہ زاویہ دو زاویہ بن گئے اب یہاں اس بات کو سمجھئے کہ یہ متصلہ ہوتا ہے وہے کھتی جوڑی کے زاویہ کیوں ہیں متصلہ زاویہ بھی ہے جیسے میں اس کے نام دیتا ہوں یہ اے بی سی اور یہ ڈی ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کے نام دیتی ہے تو یہ اے سی بی اور اے سی ڈی یہ دو زاویہ ہے الگ الگ اور متصلہ ایک دوسرے سے لیکن یہ کیوں ختی جوڑی کے زاویہ بھی ہو گئے تو اس وجہ سے ہو گئے کہ ان کی جو ہیں جو گئر مشترک ساکھ یہ تو ان کے اے اور سی جو ہیں یہ والے ساکھ ان کی مشترک ہیں ہے نا اے سی جو ساکھ ہیں ان کی یہ کیا ہے یہ مشترک ہے تو جو گئر مشترک ہیں کونسی ہو گئیں سی ڈی اور بی سی یہ گئر مشترک ہوگئیں ایک جیسی نہیں ہے مطلب تو یہ اگر ایک دوسرے کے مخالف ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے اگر مخالف ہے اپوزٹ ہے تو وہ کیا کہلائیں گے ختی جوڑی کے ذاویہ کہلائیں گے ٹھیک ہے وہاں سمجھ میں آئیں جو ختی جوڑی کے ذاویہ ہوں گے وہ متصلہ ذاویہ ہوں گے متصلہ ذاویہ بھی ہوں گے لیکن جو متصلہ ذاویہ ہوں گے وہ ضروری نہیں ہے کہ ختی جوڑی کے ذاویہ بھی ہو کیونکہ ختی جوڑی کے ذاویہ میں 180 ڈگری کے ہوتے ہیں خطی جوڑی کے زاویوں کا مجموعہ کیا ہوتا ہے 180 ڈگری یہ اگر یہ 80 ہیں تو یہ کتنا رہے گا 100 ٹھیک ہے تو ان کا مجموعہ جو ہوتا ہے خطی جوڑی کے زاویوں کا 180 ہوتا ہے متصلہ زاویوں کے مجموعہ فقس نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ہم نے پہلے پڑھے بات سمجھ میں آگئی یہ اس وجہ سے خطی ہیں کیونکہ یہ ایک خط پر آتے ہیں یعنی ان کی جو گئر مشترک ساکے ہوتی ہیں تو وہ مخالف ہوتی ہے ایک دوسرے کی یہ گئر مشترک ہے نا تو یہ کیا ہے مخالف ہے مشترک ساکھ کونسے ہیں ان کے دونوں کے سیم اے سی ٹھیک ہے بات سمجھ میں آئی چلی آگئے بڑھے اور وہ ایک دوسرے کے مطمیم زاویے بھی ہو جائے گی کیوں کیونکہ وہ 180 ڈگری ان کا مجموعہ ہو رہا ہے اس وجہ سے یہ ایک دوسرے کے مطمیم زاویے بھی ہو جائے گی ہے نا زاویہ اے سی ڈی اور زاویہ اے سی بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے مطمیم زاویے بھی ہو جائے ٹھیک ہے چلی اس کو دیکھئے متقابلہ زاویے vertically opposite angles راسی متقابلہ زاویے بھی اسے کہتے ہیں جو متقابلہ زاویے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں اگر دو زاویوں کے ساکھیں ایک دوسرے کے مخالف شوائے ہوتی ہیں وہ تو ان سے بننے والے مقابل کے زاویے ایک دوسرے کے متقابلہ زاویے ہوتے ہیں متقابلہ زاویے کے پیمش مساویے ہوتی ہیں اب دیکھئے میں یہاں متقابلہ زاویے بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو متقابلہ زاویے ہیں یہ کیا ہے ایک دوسرے کے متقابلہ زاویے ہیں یہاں پر یہ جو ہوگا اور یہ جو ہوگا یہ دونوں ایک دوسرے کے متقابلہ اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے نام دے دیتا ہوں او کیا رام دے دیتا ہوں اور اس کو دیتا ہوں اے اور اس کو دیتا ہوں بی ٹھیک ہے اس کو دیتا ہوں سی اور اس کو دیتا ہوں ڈی تو یہ جو اے اے او ہے تو یہ اس کا مخالف ہے او ڈی کا کس کا مخالف ہے او ڈی کا مخالف ہے او اے جو ہے او ڈی کا مخالف ہے او بی جو ہے او سی کا مخالف ہے ٹھیک ہے ایک دوسرے کے مخالف ہوتا ہے یہ مخالف شوائے ہوتی ہے مخالف ہو جائے رہی نا شوائے تو یہ کیا کہلے گی ایک دوسرے کے متقابلہ زاویہ کہلے گی یہ زاویہ اور وہ زاویہ ایک دوسرے کا متقابلہ ہوں گا سی او ڈی زاویہ سی او ڈی ٹھیک ہے اس طرح سے اور زاویہ اے او بی یہ کیا ہوں گے ایک دوسرے کے متقابلہ زاویہ ہیں لیکن دونوں کی پائیمائش پسا بھی ہوتی ہیں دونوں کی پیمائش مسا بھی ہوتی ہے اگر یہ 45 ڈگری ہے تو یہ بھی 45 ڈگری ہوگا ٹھیک ہے اگر وہ 45 والا آئے تو یہ بھی 45 ڈگری ہوگا یاد رہے گی چلی ٹھیک ہے آگے بڑے یہ دیکھیں ایک پوائنٹ رہ گیا ہمارا سمجھنے کا پھر ہم question answer پہ آئے گے اس کے question answer سمجھنا ہے پچھلے دونوں تینوں topic کو ملا کر ہم question answer کریں گے تو نظیری زاویوں کی جوڑیا کیا ہوتی ہیں یہاں ایک شکلہ بنائی گئی ہے ٹھیک ہے یہ متوازی خطوط ہے اور اس پر سے ایک خط گزر رہا ہے تو ہم اس پر سمجھیں گے کہ نظیری زاویوں کی جوڑیا کیا ہوتی ہے متبادلہ زاویوں کی جوڑیا کیا ہوتی ہے اور داخلی زاویوں کی جوڑیا کیا ہوتی ہے تو نظیری زاویوں کی جوڑیا کیا ہوتی ہے اس کو سمجھ لیجی دیکھیں یہاں چار طرح کی جوڑیا بتائی گئی ہیں کتنی طرح کی چار طرح کی زاویہ A زاویہ E تو زاویہ A اور زاویہ E دونوں اس سائٹ کے جو ہے سیم ہوگے کیا ہوگے سیم ہوگے یہ نظری زاویہ کے مثال ہیں یہ B B اور F یہ سیم ہوگے ٹھیک ہے یہ D اور یہ H سیم ہوگے اور یہ C اور یہ G جو ہے سیم ہوگے اوپر دیکھیں یہ نظری زاویہ کے مثال ہیں بات سمجھ میں آئی نظری زاویہ سمجھ میں آئے اب اسی کو دیکھو آپ کہ ہم جو ہے متبادلہ زاویہ کی جوڑی کو سمجھ لیتے ہیں تو متبادلہ زاویہ کی جوڑی کیا ہوتی ہے تو اس کو سمجھیں کہ D اور F یہاں جو D ہیں اور یہاں جو F ہیں متبادل ہے ایک دوسرے کے ٹھیک ہے متبادلہ زاویہ ہے یہاں C جو ہے یہاں E ہے یہ ایک دوسرے کے متبادلہ ہے سیم ہوگے ٹھیک ہے اور آخری جو چیزیں داخلہ زاویہ کی جوڑیہ میں اس کو کٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے داخلہ زاویہ کی جوڑیہ جو ہے یعنی اندر کی داخلہ زاویہ کی جوڑیہ بولے تو اندر کی خارجی بولے تو باہر کی ٹھیک ہے تو داخلہ زاویہ کی جوڑیہ کیا ہے تو یہ یہاں پر چاروں بھی ہے D اور E یہ داخلہ زاویہ کے جوڑیاں ہیں اور سی اور ایف اندر کی طرف میں داخلہ زاویہ کے جوڑیاں کہلاتی ٹھیک ہے چلیے اب ہم سوالات پر آتے ہیں یہاں سے ہم سوالات حل کریں گے پہلا سوال دیکھئے ایک زاویہ کی پیمائش قائمہ زاویہ کی پیمائش سے دس درجے زیادہ ہے تو وہ کس قسم کا زاویہ ہے ایک زاویہ کی پیمائش قائمہ زاویہ کی پیمائش سے دس درجے زیادہ ہے تو قائمہ ذاویہ کی پہماش کتنی ہوتی ہے 90 درجہ اور وہ اس سے 10 زیادہ یعنی پلس 10 تو کتنی ہو گئی کتنی ہو گئی وہ ہو گئی 100 درجہ تو 100 بلے تو پھر کیا ہو گئی 90 سے زیادہ اور 180 سے کم رہے تو کیا ہوتے تو وہ ہوں گا منفرجہ ذاویہ کیا بنے گا وہ ہوں گا منفرجہ ذاویہ ٹھیک ہے یاد رہے گا یہ چلیے اگلے سوال کو دیکھیں ایک ذاویہ کی پہماش اس کے مکملہ ذاویہ کی پہماش کے تین گناہ ہے تین گناہ سے دو زیادہ ہے تو اس ذاویہ کی پہماش کتنی ہو گئی اب اس کو دیکھیں ایک ذاویہ کی پہماش اس کے مکملہ ذاویہ کی پہماش کے تین گناہ سے دو زیادہ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ذاویہ کی پہماش کتنی ہے ایکس ہے ایک ذاویہ کی پہماش ایک ذاویہ کی پہماش x ہے کتنی ہے x اور دوسرے زاویے کی پہمائش دوسرے زاویے کی پہمائش کتنی ہے دوسرے زاویے کی پہمائش تو وہ کیا ہے x زاویے کی پہمائش کے تین گناہ سے دو زیادہ تین گناہ یعنی تین x x ہے پہلا تو اس کے تین گناہ یعنی تین x جمع دو دو زیادہ ہے نا تو جمع دو ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آگئی اب ہم کو کیا کہا گیا ہے کہ وہ مکملہ زاویہ ہے اور اس کی پہمائش ہم کو معلوم کرنا ہے تو مکملہ زاویہ کی پہمائش کا مجموعہ کتنا ہوتا ہے نوے درجہ ہوتا ہے یعنی x جمع پہلا زاویہ اور دوسرا زاویہ 3x جمع 2 برابر مکملہ زاویہ ہے نا تو یہ نوے درجہ ٹھیک ہے یہ پہلا زاویہ یہ دوسرا زاویہ ان کا مجموعہ کتنا ہے نوے درجہ ہے چونکہ یہ مکمل ازاوی اب ہم کیا کریں گے ان کی جمع کریں گے تین ایک جمع ایکس چار ایکس جمع دو برابر کتنا ہے نو میں در جائے یہ دو کو ہم ادھر بھیجے گے تو کتنا رہ جائے گا کتنا ہو جائے گا یہ جمع میں تو ادھر جائے گا افریق میں کتنا آ جائے گا یہاں اٹھاسی ہے نا کتنا آ گئے اٹھاسی اب یہ چار ایکس ہے تو ہم کیا کرے گے چار ایکس میں سے چار کو جو ہے ادھر بھیجے گے تو چار چونکہ یہاں ضرب میں ہے تو یہاں صرف ایکس رہ جائے گا اور ادھر ہو جائے گا اٹھاسی بٹے چار اٹھاسی بٹے چار بلے چار ایکے چار چار دونی آٹ چار دونی آٹ یعنی ایکس برابر کتنا ہے گا بائیس ٹھیک ہے تو ہم کو ایک زاویہ کی پیمائش معلوم ہو گئی ایک زاویہ کی پیمائش معلوم ہو گئی کیا کریں گے ہم دوسرے زاویہ کی پیمائش معلوم کریں گے تو دوسرے ایک زاویہ کی پیمائش اگر ایکس ہیں تو دوسرے زاویہ کی پیمائش کتنی ہے تین ایکس جمع دو ہے نا دوسرے زاویہ کی پیمائش ایک کی معلوم ہو گئی دوسرے کی ہم کو معلوم کرنا ہے تو دوسرے کی پیمائش کتنی ہوں گی وہ دیکھیں گے ٹھیک ہے معلوم کرنا ہے تین ایکس کتنا معلوم ہو گیا ہے 22 جمع 2 برابر کتنا آئے گا دیکھیں 22 36 جمع 2 برابر 66 اور 2 کتنا آجائے گا 68 اس کا مطلب دوسرے زاویہ کی پہمائش کتنے آگئی 68 کتنے آگئی 68 68 تو اس زاویہ کی پہمائش یعنی جو دوسرا زاویہ ہے 3 گناہ سے 2 زیادہ ہے تو اس زاویہ کی پہمائش تو اس زاویہ کی پہمائش کتنے آگئی 68 اس طریقے سے بات سمجھ میں آگئی پہلے ہم نے ایک زاویہ کو ایک سمجھے دوسرے کو پھر جس طرح سے انسٹرکشن دی گئی تھی اسی ساب سے ہم نے 3x جمع 2 کی چونکہ وہ پہلے زاویہ کا کہ 3 گناہ سے 2 زیادہ تھا تو 3 گناہ یعنی 3x جمع 2 2 زیادہ ہے تو 2 ٹھیک ہے ہم نے رکھ کر اس طرح سے پھر اس کو حل کیا ہے ٹھیک ہے چلیے اگلے سوال کو دیکھیں یاد رکھنا ہے کہ متعمیم زاویہ کتنا ہوتا ہے مکملہ زاویہ کا مجموعہ کتنا ہوتا ہے ہے نا تو آپ کو آسانی سے بات سمجھ بھی آجئے گے اس شکل میں مندرجزیل میں سے کونگ سی جوڑی متصلہ زاویہ کی جوڑی ہے متصلہ زاویہ کسی کہتے ہیں میں نے آپ کو سمجھا ہوں کہ جن کی ایک ساک مشترک ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں دیکھئے زاویہ ABE تو زاویہ ABE یہ زاویہ ABE ہے ٹھیک ہے یہ والا اور زاویہ CBE زاویہ C میں اس کو تھوڑا سائٹ سے لکھتا ہوں ایسا کرتا ہوں ٹھیک ہے CBE تو ان دونوں کی ایک ایک ساتھ مشترک ہے BBE ایک ایک ساتھ مشترک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ متصلہ زاویہ کی جوڑی آئے تھوڑا اور آگے بھی چیک کر لیتے ہوں ABD زاویہ ABD ٹھیک ہے اور زاویہ AB AB E ABC ٹھیک ہے تو اس میں ایک ساتھ مشترک ہے کیا اس میں ایک ساتھ مشترک ہے کیا اس کی ABD اور ABC اس میں دو زاویہ جو بن رہے تو مشترک نہیں ہے ٹھیک ہے مشترک نہیں ہے اس میں ایک ساتھ تو اپنے اس بات کو یاد رکھنا ہے یہ دو الگ الگ زاویہ ہے دو الگ الگ زاویہ ہے اس کی ایک ساتھ مشترک نہیں ہے زاویہ ABE ABE اور زاویہ BDE BDE تو اس میں بھی جو ہیں ایک ساتھ مشترک نہیں ہے ساتھ کی الگ الگ ہیں CBE CBE اور CBD CBD ایک ساتھ مشترک لگ ہے دو الگ الگ زاویہ ایک ساتھ مشترک نہیں ہے ایک ساتھ ایسی ہونا چاہیے جو دونوں میں common ہو ٹھیک ہے ایک جیسی ہو دوسری ساتھ رہتی ہے بیچ والی ساتھ ہوتی ہے جس سے ایک پر جو زاویہ ختم ہو رہا ہے اسی سے دوسرا زاویہ شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لئے ہمارا جواب جو ہوگا وہ ایک نمبر کا جواب رہے گا ہمارا چلیے آگے دیکھیں دو متعمیم زاویوں کی پہمائش چار ایک جمعہ پانچ اور چھ ایک منفی پندرہ ہے تو ان زاویوں کی پہمائش مندر جزیل میں سے کونسی ہوگی ابھی دیکھیں یہاں دو متعمیم زاویوں کی پہمائش دے رہا ہے یعنی دو متعمیم زاویوں کی پہمائش اس کو میں لکھتا ہوں چھ ایک مائنس پندرہ ٹھیک ہے چونکہ دونوں کا مجموعہ یہ دونوں کا مجموعہ ون ایٹی ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے ون ایٹی متعمیم زاوی ہے نا کاندھی آئے متعمیم زاوی تو یہ کتنا ہوتا ہے ون ایٹی اب اس کو ہم حل کریں گے ٹھیک ہے اس کو حل کریں گے چھ ایک اور چار ایک کتنا ہو جائے گا دس ہے جمع ہو رہی ہے نا ٹھیک ہے اور پندرہ میں سے یہ پانچ چلے جائیں گے تو کتنا رہے گا پندرہ اب تفریق کے ہیں اور یہ جمع کی ہے تو کتنا رہ جائے گا منفی دس ٹھیک ہے نفی کے دس رہ جائیں گے اور برابر میں کتنا ہے ون ایٹی اب اس کو حل کریں گے اس کو حل کریں گے یہ نفی کے دس ادھر جائیں گا تو کیا ہو جائیں گا دس ایکس برابر ون ایٹی جمع ٹین یہ دس نفی میں ہے ادھر جائیں گے جمع میں ہو جائیں گے تو کیا ہو جائیں گا دس ایکس جمع ون نائنٹی کتنا ہو گئے ون نائنٹی یہ جب ادھر جائیں گا کٹ گیا ٹھیک ہے 0 سے 0 کٹ گیا کتنا بچا x برابر 19 19 بچا اب ہم ایک ایک زاویے کو معلوم کو معلوم کر لیں گے ٹھیک ہے پہلے زاویے کے ادھر معلوم بڑھتے ہیں دوسرے کے ادھر معلوم کر لیں گے خالی جگہ کا استعمال کریں گے تو پہلے زاویے کو دیکھتے ہیں 6x مینس 15 ٹھیک ہے اب x معلوم ہو گئے ہمکو تو کیا کریں گے 6 یہ ضرب ہو رہی ہے 9 کے درمیان میں 19 minus 15 کتنا آئے گا برابر کتنا ہوگا دیکھیں گے تو 19 ضرب 6 کتنا آئے گا 19 ضرب 6 114 ہے نا 19 ضرب 6 114 ہوگا 20 5 19 ضرب 6 114 मینس 15 برابر کتنا آئے گا پھر یہ 99 ہو جائے گا کتنا آجے گا 99 114 میں سے 15 minus کریں گے کتنا آگیا x آبیا 99 ڈگری کا آگیا ہم دوسرے کو معلوم کریں گے دوسرے میں رکھیں گے 4x جما 5 تو 4 ضرب x کتنا ہے 19 جما 5 19 ضرب 4 76 ٹھیک ہے جما 5 تو کتنا آجے گا 76 اور 5 81 یعنی 99 اور 81 ہمارا جواب آئے گا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا جواب ہے بات سمجھ میں آگئی کس طرح سے معلوم کرنا ہے یہ طریقہ ہے اس کا آپ کو بس اتنا معلوم ہونا چاہئے صحیح طریقے میں کہ وہ دونوں کا مجموعہ کتنا ہوتا ہے تو آپ بس اس میں قیمتے رکھیں ان کی جمع کرتے چلے جائیں آسانی کے ساتھ اس کا جواب حاصل کر لیں ٹھیک ہے چلی اگلے سوال کو مقابل کے شکل میں x درجے کی پیمائش معلوم کیجئے اس کی پیمائش ہم کو معلوم کرنا x کی اب یہ جو ان کی غیر مشترک ساق یقصہ یعنی خطی جوڑی کے زاویے ہے نا اور متمیم زاویے بھی ہے تو ادھر اگر 60 ہے تو 180 ہونا چاہیے ان کا مجموعہ کتنا آنا چاہیے 180 تو اس کا منلاب 60 ہے تو یہ دوسرا کتنا رہ گا 120 180 میں 60 نکال لیں تو 120 اس کا منلاب یہ کہ option 2 ہمارا صحیح جواب ہے اگلے سوال کو دیکھیں سامنے شکل میں X اور Y کی پہمائش معلوم کیجئے سامنے شکل میں X اور Y کی پہمائش معلوم کیجئے تو یہ 90 درجہ کا ہے جس میں سے یہ مکمل عذاب یہ مکمل زاوی دونوں کا مجموعہ کتنا ہوتا ہے 90 درجہ ہوتا ہے تو یہ 90 درجہ ہے بنا رہے ٹھیک ہے اب یہ جو 50 درجہ کا ہے تو اس کے مقابل زاوی کیا ہوگا برابر ہوگا یعنی Y بھی 50 X 50 ہے تو اس کے مقابل ہے نا یہ ہم نے ادھر پڑے اس کو مقابل کا زاوی متقابل زاوی جو ہوتے وہ سیم ہوتے تو یہ 50 ہے اس کا مطلب ایک سور ہوگا ہے 50 50 ہے option number 2 ہمارا صحیح ہے ٹھیک ہے ان دونوں کا مجموع 90 آتا ہے یہ مکمل زاوی ہے یہ 90 اگر ہے تو یہ 50 رہنگا اور یہ 50 ہے تو اس کے مقابل جو زاوی ہوتا ہے وہ بھی سیم ہوتا ہے اس لئے ہم نے اس طرح سے اس کو حل کی ہے اگلی سوال یہ آخری سوال ہے اور اس کا جو آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے سامنے کے شکلے میں ایکس درجے کی پیمائش بتائی چار option دیئے گئے ہیں امید کرتا ہو آپ نے یہ ٹاپک کو اچھ طرح سمجھ لے ہوں گا اس کے بعد ہمارے کچھ پاس ٹاپک باقی ہیں پھر انشاءاللہ ہمارا 8th Class Scholarship Mathematics سیلیبس کمپلیٹ ہو جائے انشاءاللہ ٹھیک جی چلیے دعا محاد رکھئے ہم انشاءاللہ سیلیبس کمپلیٹ کریں گے اور پھر پیپر سولیشن کریں گے جزاک اللہ خیر